وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ناظرین اکرام سلام علیکم دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریع بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں ہماری گفتگو احکام تحارت کے بارے میں پانی کے عنوان سے ہو رہی ہے اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں مختصرا مضاف پانی کے بارے میں گفتگو کی ہے آج بھی ہم انشاءاللہ پانی کے احکام کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے تو آئیے اس سلسلے کا ہمارا پہلا سوال ہے اگر کسی جاری پانی میں این نجاست گر جائے اور اس این نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ بدل جائے تو کیا وہ نجیس ہو جائے گا جواب پیش خدمت ہے کسی ایسے پانی میں جس میں این نجاست خون یا پیشاب گر جائے اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ بدل جائے تو پانی نجیس ہو جاتا ہے چاہے وہ کر کے برابر اور جاری پانی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر نجاست پانی میں تو نہ ملے بلکہ پانی کے قریب پڑی ہوئی ہو جیسے مردار اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ بو اور ذائقہ بدل جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر تب بھی یہ پانی نجیس ہو جائے گا دوسرا ہمارا سوال ہے وہ پانی جو این نجاست مثلا خون یا پیشاب گرنے کی وجہ سے نجیس ہو جائے اور بعد میں اس پر بارش برس جائے تو کیا وہ پانی پاک ہو جاتا ہے جواب پیش خدمت ہے وہ پانی جو این نجاست خون یا پیشاب گرنے کی وجہ سے نجیس ہو جائے یعنی اس کا رنگ بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے اور پھر وہ کر پانی یا جاری پانی سے مل جائے یا اس پر بارش برس جائے یا ہوا کی وجہ سے اس پر بارش گر جائے یا دورانے بارش پر نالی کی وجہ سے اس میں پانی گرے اور وہ جاری ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں وہ اس وقت پاک ہوگا جبکہ اس کی تبدیلی ختم ہو جائے لیکن قولِ اقویٰ کی بنا پر ضروری ہے کہ بارش کا پانی یا جاری پانی یا کر پانی اس پانی میں خلط ملط ہو جائے تیسرہ ہمارا سوال ہے اگر کسی نجس چیز کو کور پانی یا جاری پانی میں گھوٹا دے کر پاک کر دیا جائے تو باہر نکالنے پر اس سے جو پانی ٹپکے گا کیا وہ پاک ہے؟ جواب پیش خدمت ہے اگر کسی نجس چیز کو کور پانی یا جاری پانی میں گھوٹا دے کر پاک کیا جائے تو اس سے ٹپکنے والا پانی پاک ہوگا چوتھا ہمارا سوال ہے اگر کوئی پانی پاک ہو اور بعد میں اس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ نجس ہوا ہے یا نہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب پیش خدمت ہے اگر کوئی پانی پہلے پاک تھا اور بعد میں اس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ نجس ہوا ہے یا نہیں تو وہ پانی پاک ہی سمجھا جائے گا اور اگر پہلے کوئی پانی نجس تھا اور بعد میں اس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ پاک ہوا ہے یا نہیں تو وہ پانی نجیس ہی سمجھا جائے گا تو ناظرین دینی احکام میں آج بس اتنا ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھوں کا کام اچھے سے اچھے انداز میں اچھائی کرنا ہے اور برو کا کام برے سے برے انداز میں برائی کرنا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے خدا حافظ